جی محترم حکیم صاحب مرزہ مشاہد بیگ صاحب دیکھئے بڑی شکایت کر رہے ہیں لوگ کہ جسم میں تھکاوٹ ہے سر میں درد ہے پورے جسم میں درد ہے پورے بدن کو جو ہے ٹوٹا ٹوٹا محسوس کر رہے ہیں ڈیس آرڈر ہے ڈائیزیشن نہیں ہو رہا حالت خراب ہے تو کیا سبب ہے ان تمام تک آلیف کا جنرال اس مرز کا جو اصلی سبب ہے وہ بدن میں اکسیزن کی کمی ہے کیونکہ ہم جن شہروں میں رہتے ہیں جن گلیوں میں رہتے ہیں وہ تنگ گلیاں ہیں اس میں اکسیزن نہیں ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہے اور بہت سے گندی ایسی زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم کو یہ پریشانی ہے تو اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نیزل بریدنگ کریے نیزل بریدنگ کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج تلو ہو جس وقت سورے اودے ہوتا ہے اس وقت جو ہے فضا میں آکسیزن ہوتی ہے اور آکسیزن کی ہمیں سب ضرورت ہے ہم اپنی آکسیزن کی کیپیسیٹی کو ہمیں بڑھانا چاہیے ہمیں اپنے لنس کو مضبوط کرنا چاہیے تندرستی کی سب سے بڑی نشانی ہے لنس کا مضبوط ہونا اس وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ صبح اٹھیں اٹھنے کے بعد جب سورے تلو ہو جائے تو اس وقت نیزل بریدنگ کریے مطلب لمبے لمبے سانس آپ اندر کھیچیں گے سانس کھیچیں گے ناک کے ذریعے اور چھوڑنا ہے مو کے ذریعے سیٹی بنا کر کچھ اس طرح سے کھیچیں گے سانس کو اور اندر روک لیں گے روکنے کے بعد اتنی دیر روکیں گے جتنی دیر آپ کو محسوس ہو کہ میں اب روک نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ میں روک چکا ہوں اس وقت آپ سیٹی بنا کر سانس کو چھوڑیں گے کچھ اس طرح سے اس طرح سے چھوڑیں گے اور جب باہر چھوڑیں گے تو اس کو بھی آپ سانس اندر نہ آنے دیں بہت دیر جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں باہر روکے رکھیں سانس کو اور جب آپ سے برداشت باہر ہو جائے تب پھر آپ ناک سے اسی طرح سانس کھیچیں گے اندر اور پھر جب آپ تھوڑے دیر روکیں گے اور پھر اس کے بعد باہر نکال دیں گے پھر باہر روکیں گے سانس کو اس طرح کرنے سے آپ کی لنس کی کیپیسٹی بڑھے گی آپ کے اندر اکسیزن کی مغدار بڑھے گی آپ کے اندر سے تھکان ختم ہوگی آپ کے اندر سے جو آپ کا باڈی ڈیٹاکس ہوگی بلکہ اور آپ کا تمام لیور لنس ہارڈ مائنڈ ساری چیزیں اچھا کام کریں گی کیونکہ اکسیزن باڈی میں پوری طرح سنچار ہوگا اکسیزن کا اور اسی وجہ سے آپ کی تندرستی کی طرف اور آپ اگر پچیس سانس اس طرح سے لیتے ہیں پندہ دن پچیس سانس لیجے اس کے بعد دیرے دیرے پانچ بڑھائیے سو سانس تک جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی حکیم بیعت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی ڈرکس یا کسی میڈیسین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے اندر جوانی دوبارہ سے اوند کر آ رہی ہے اور آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اس کا کوئی علاج بھی ہے آپ کے پاس دوا کے ذریعے آئیر وید میں اس میں پودینہ خوشک جو ہے آپ اس کا پورٹر بنا لیجے اور دارچینی سگار والی سگار والی سے ہوتا ہے گول دارچینی جو آتی ہے جیسے سگریٹ ٹائپ ہوتی ہے وہ دارچینی آپ لے لیجے اچھا قسم کی دارچینی ہوتی ہے اس کو بھی پیچھ لیجے دونوں کو برابر وزن ملا کے مکس کر لیجے اور تین گرام کے قریب صبح آپ گنگونے پانی سے لے لیں آپ تین گرام کے قریب شام کو گنگونے پانی سے لے لیں آپ کی ٹانگوں کی ہڑکل کمر کی ہڑکل سروائکل اسپنڈرلائٹیس آپ کا شولڈر ٹروزن آپ کو جو نروس سسٹرم اور مسکلر سسٹرم ٹائٹ اور کھچ رہا تھا وہ آپ کا ایک دم درست اور اسموت ہو جائے گا آپ کو لے گا مجھے بہت سکون ملا ہے انچہ اللہ اور دعاوں میں یاد برکی ہمیں بہت بہت شکریہ جنابے والا